ہائی ویورز اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو تھوڑی سی جیسے میں اپنے اندر ایک غم اور اداسی لیے ہوئے ہوں یہ بھی اسی طرح ہے آج سے کفی عرصہ پہلے چشتیاں کے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والے جمال پاشا جو جی اور میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اور ازدواجی زندگی بڑی خوبصورتی سے بڑی محبتوں سے بڑی چاہتوں سے اور بڑے تسلسل سے گزاری ہم نے لیکن میان بیوی کے جھگڑوں میں میان بیوی کی آپس کی لڑائی میان بیوی کا ناراضگی ماننا سہریں کرنا گھومنا پھرنا یہ سارا کچھ یہ سارے فلیور ہماری زندگی میں تھے اور جمال پاشا جو جی مجھے دکھ ہوتا تھا کہ میں سیلیبٹی ہوں جہاں جاتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی ملنے والے مل جاتے ہیں ان کے جاننے والے مل جاتے ہیں ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہم لوگ مری گئے تو وہاں ریسٹورانڈ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو بہت سارے لوگ ان کے اردگرد آگئے جمال پاشا جو جی صاحب یہ ان کو کہتے تھے ان کی خوش اخلاقی ان کا حسن سلوک ایسا تھا کہ لوگ ان کے اردگرد کچھ فیملیز آئی ہوئی تھی وہ جمع ہو گئے تو ایک فلم سٹار جو بہت زیادہ پاپولر ہو اس کو تو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہیں یہ اپنے حسن ہیں اخلاق سے اتنا زیادہ یہ شخص پاپولر ہے ہر ایک کے دکھ میں کام آنا ایک جاگیردارانہ نظام ہوتا ہے وہ تو تھا ہی لیکن یہ اس میں بڑے ہی پولائٹ ڈاؤن ٹو ارث اور محبت کرنے والے لوگوں میں ایک اپنا ایمیج ان کا ایسا تھا جو سب سے محبت سے پیش آتے تھے پیار کرتے تھے اور بڑا ویل بیہیوڈ آدمی تھے تو کیپٹن جمال پاشا نے ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد میں ساتھ دیا اور ایٹی ایٹ میں جب سیلاب آیا تھا تو جہاز سے اپنا ان کا سیسنا جہاز تھا چھوٹا جہاز تھا جو انہوں نے لے کر پورے اس میں جو ایفیکٹیڈ ایڈیا تھے جہاں پہ لوگ سیلاب کا شکار تھے ویکٹم تھے اور جو ڈیزاسٹر تھا انہوں نے جہاز سے فود ڈراؤپنگ کی تو اس وقت میرا بیٹا چھوٹا تھا اور بھی پیدا ہی ہوا تھا تو اس وقت میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس وقت بچہ اتنا دو تین چار دن کا تھا یا پتہ نہیں ایک ہفتے کا تھا تو میں نے کہا مجھے چھوڑ کے ایک بیوی کو ہوتا ہے نا لیکن انہوں نے جب مجھے بتایا کہ دیکھو یہاں پہ سیلاب زدگان لوگ کس ادھر تکلیف میں ہے ہم کی بھی پہ دیکھتے تھے پھر مجھے اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی اس بات کی کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا بیوی ہمیشہ شک کرتی ہے کہ اس وقت مجھے چھوڑ کے یہ کہاں گیا ہے میں دیکھوں گی میں پتہ کرنا چاہتی ہوں میں بھی ایک نارمل بیوی تھی پھر انہوں نے مجھے تصویریں دکھائیں ان کا نیوز پیپر اس وقت پرینٹ میڈیا بہت واسط تھا اس میں آیا کہ چیستیاں کے ایک نوجوان پائلٹ کیپٹن جمال پاشا نے فوڈ ڈروپنگ کی تو آپ یقین کیجئے کہ ان کی جدائی سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ کارے خیر انجام دیا تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ خوشیاں تھی بہت زیادہ رنگینیاں تھی بہت زیادہ ہم بہت زیادہ سہریں کرتے تھے آٹنگ کا بہت شوق تھا ہم نے جہاں بھی جانا مری سواد نورڈن ایریا یہ ان کا ایسا پیشن تھا ڈرائیونگ یہ سکلز ان کے بیٹے حمزہ پاشا میں آئی ہے جو اس وقت ڈسکور پاکستان پہ گیر افید حمزہ پاشا شو کر رہے ہیں اور جو ڈریفٹنگ ہے اس کی پریکٹس حمزہ پاشا نے میرے دماغ پہ گھما گھما کہ میرا ذہن اس نے کی بہرحال وہ باپ کی ایک سکلز آئی ہے اس میں بڑی اچھا چیمپین ہے ڈرائیونگ میں تو اپنا انڈیپینڈنٹ شو کر رہا ہے گیر افید حمزہ پاشا تو ہم لوگ اسی طرح گھنگتے پھرتے تھے بہت زیادہ انجوئی کرتے تھے جب ہم نے گاؤں جانا تو گاؤں میں میں فرس ٹائم گی تو لوگ عورتیں مجھے دیکھنے آئیں اور مجھے بڑا اچھا لگا میرے سوسر صاحب نے انائیت اللہ قریشی میجر انائیت اللہ قریشی نے بڑا پروٹوکال دیا شروع شروع میں تو بڑا مجھے تھوڑا سا رف ان کا روایہ تھا لیکن میں نے ایک دن تھوڑا ایسے پھر رہے تھے باہر ناشتے کا انتظار کر رہے تھے کہ ہم سب کٹھے تو انہوں نے کوئی مطلب آہستہ آہستہ وہ برف پھگلنے لگے اور مجھے پیار کرنے لگے اور بہت پھر پیار کیا تو میں نے نا ان کو ایک دفعہ ایک شہد کی بوتل گفٹ کی میں کہا بجان جی اس سے آپ یہ آپ انجوئی بھی کریں گے ناشتے میں اور آپ کے جو ذہن میں تلخی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی تو ان باتوں کو بہت زیادہ وہ انجوئی کرتے تھے محضوظ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ جو جی مجھے فخر ہے کہ تم نے ایک اچھی عورت کا انتخاب کیا ہے یہ خودصورت یاد ہے وہاں جانا وہاں گاؤں کا تندور کی روٹیاں پک رہی ہیں ساگ بن رہے ہیں مکھان دول یہ وہ اتنا کچھ وہ ایک لیدہ کاش اس وقت میں ویڈیو بنا سکتی تو اس وقت رزانہ آپ کو ایک شاندار ویڈیو ملتی اور جو وہاں کا کلچر تھا وہاں کا اٹمسفیر وہاں کے لوگ ایک بہت ہی شاندار قسم کی بڑی انجوئیبل اٹمسفیر تھا اور وہ اپنے گاؤں کے سردار تھے تو برحال میں بھی وہاں جاتی تھی پھر مجھے بھی ویسا ہی رہنا پڑتا تھا تھوڑا ریزرو ہو کے یہ خودصورت یادیں ہیں پھر ان کو بیمار ہو گئے کافی عرصہ تاکہ زیر علاج رہے یہاں میں ڈاکٹر ایوب منحاس کا ضرور ذکر کروں گی جنہوں نے ان کو ٹریٹ کیا ان کا شگر کا اور ہارٹ کا مسئلہ تھا پانچ چار سٹنٹ ڈلے تھے پانچوں سٹنٹ ان کو نہیں ڈل سکا تھا کسی وجہ سے پھر زیادہ طبیعت خراب ہو گئی بہرحال پھر ہم نے ان کو پھولوں کی ٹریٹ کیا جیسے کہ وہ مجھے زندگی بھر کرتے آئے تھے تو پھر بچوں نے ہم سب نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا اور لیکن جتنا انسان نے اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی لکھی ہوتی ہے وہ ہی انسان کو ملتی ہے پھر وہ ہمیں سب کو روتا ہوا چھوڑ کر اس تو جہانے فانی سے رخصت ہوئے وہ وقت بہت سارے رنگ دیکھنے کا وقت تھا بہت سارے رویے وہ دیکھنے کا وقت تھا کہتے ہیں نا کہ جو دکھ میں اپنا ہوتا ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑتا اور جو ساتھ چھوڑ جاتا ہے وہ اپنا نہیں ہوتا اس دکھ میں کئی لوگ بہت زیادہ قریب آگئے انہوں نے اپنا مقام بنایا اور کئیوں نے بھیانک چہرے دکھا کر مجھے خاموش کر دیا پرحال میں اور میرے بیٹے میرے بچوں نے یہ دکھ بڑے حوصلے سے برتاش کیا جمال پاشا جو جی لوگ تو آپ کے فین تھے ہی مگر یہ آپ کی شریک حیات بھی آپ کو بھلا نہیں سکے گی گاؤں کے راستے میں جاتے ہوئے ہم جو سیر کرتے ہوئے جو لہلہ ہاتے کھید دیکھتے ہوئے جاتے تھے تو اب میں وہاں سے گزرتی ہوں تو یہ شیر میرے لبوں پہ آتا ہے کہ انہی راستوں پہ جن پر کبھی گامزن تھے ہم تم انہی راستوں پہ ہم تم کبھی گامزن تھے ہم تم مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے میرے ہم سفر اللہ میاں کے پاس چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات پلند کرے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ان کے لئے آسانیاں پیدا کرے جس کے وہ مستحق تھے اور جتنا انہوں نے لوگوں کے کام آئے لوگوں کے درد بٹائے میری زندگی کو حسین کیا اب میں اس ویران زندگی کو ان کی یادوں سے سجاتی ہوں ان کی یادوں سے میں اپنی تنہائی کو ختم کرتی ہوں اس تنہائی کو میں برداشت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات پلند کرے ان کی مغفرت کرے آپ بھی ضرور کچھ پڑھ کے ان کے لئے دعا کیجئے گا تینکیو سو مچ ناظرین کافی طبیعت مزمہل ہو گئی ہے خوابتنی نشو کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں خدا حافظ